دوستو میں امید کلتا ہوں سب ہی دوست ٹھیک ہوں گے اللہ کی ذات سب دوستوں کو صحت اندوستی دے آمین دوستو آج سب سے پہلے میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات جتنے بھی سپیشلی میرے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے تو یہ فلیٹ اپریشن ہے سپیشلی یوئی اور سعودی ریبیہ یا جو باقی گرف کنٹریز ہیں ان کے اندر تو یہ فلیٹ اپریشن ہے یا باقی جتنے آر ورڈ میں ہیں اوورسیز وہ فلیٹ اپریشن بننا ہو کیونکہ آج کی تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس میں فلیٹ اپریشن کی اپ ڈیٹس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ہمارے معاشرہ سے کچھ پاکستانیوں کے کارنامے اور جن کی وجہ سے آج صبح کافی لوگ واپس آئے ہیں ائرپورٹ سے وہ بھی اور کچھ نیو قانون ہیں وہ بھی سن لیں یوئی کے جو عمرت اے لین اور اے لین اور اے لین اور اے لین اور فلیٹ دبائی جو اے لین ان کی طرف سے کچھ نیو قانون بھی آئے ہیں وہ بھی آپ کے سرے ڈسکس کروں گا دیکھیں ویڈیو کا انٹرک دیکھئے کہ تاکہ آپ کو سب باتوں کی سمجھ آ سکے صحیح ہے کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں ہوں مین چیز اس کو تو ہے سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے فلیٹ بند ہونے کا تو وہ بات کچھ ایسی ہے کہ آج صبح سے اور بھی تھوڑے پہلے کی ایک کو کنفرمیشن نیوز آئی ہے میرے پاس کہ سعودی اریبیا کے اندر سے تو نیو کرونا ہے صحیح اومی اس کے ایک پیشنٹ وہاں پہ یعنی کہ ائرپورٹ پہ چیکنگ دوران انہوں کو یعنی کہ مل گئے ہیں جس کے وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی ہے اگذام ہوں اس کے مطلب ہے کہ غلف کنٹری کے اندر انٹری ہے اور یہ ایک بہت پریشانکن بات ہے کہ غرف کے سعودی اریبیا کے اندر یہ کورونا امی کا ایک نیو کیس سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد نیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں سعودی اریبیا کی طرف سے یوہی کی طرف سے یا باقی غرف کنٹری ہیں اور کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کی ڈسکس میں جانے کی ضرور نہیں آپ ایک طور پر نظر ڈالیں پہلے تو کور نینٹس کی پرانی کنڈیشن جی سو رہا تھا اس کے مطابق اور بتا رہا ہوں کہ اس میں فلیٹ اپلیشن تو بند ہونے کی چانس ہے ابھی تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوئی میں یا سعودی ایرپیا میں سپیشلی یوئی کے مطلب میں بتا سکتا ہوں کہ یوئی میں ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں آئی یا نہیں نہ تو ایسا کوئی چانس نظر آ رہا ہے سپیشلی یا نیکس منت میں کہ کوئی ایسا کوئی نیا کوئی فیصلہ سامنے آئے گا امریکیوں میں ایسا ابھی تک کیونکہ ان کی ایونٹ بہت آتا ہے اور سب سے بری بات ہے کہ یوئی کی تو کل کی نیوز تھی اس کے مطابق دنیا میں یوئی کو پہلے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے سیفرس کنٹری کے حساب سے یعنی کہ یوئی میں کوئی بھی بندہ کرونا کے دنوں میں آئے گا تو وہ پوری دنیا کے حساب سے سیف ترین جگہ ہے کورونا کے درمیان سفر کلنے کے لیے یوئی کا وہ یعنی کہ پہلے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے پوری دنیا میں سب سے بری بات یہ ہے اس حساب سے تو یوئی کبھی بھی نہیں چلتی کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا کہ فلیٹ اپریشن بن ہوگا کہ کوئی یوئی ایسا انتقریپن نینٹی نینٹ تو ہنڈر پرسنٹ لوگ تو ہیں اس وقت پوری ویکسین لگوا چکے ہیں اور دوبائی کی طرف سے نیو انیویسمنٹ کی جا چکی ہے جن لوگوں نے دو ویکسینیں لگوائیں تھی ان کو تیسری اور چوتی یادتی ہیں ایک ایکسٹر یعنی کہ بوسٹر ڈوز بولتے ہیں وہ لگوائیں گے اور چوتی ہے وہ چوڑ ڈوز یعنی کہ دو پہلے انہوں نے سینو فارم کی لگوائی ہوئی ہیں یا سینو وک کی لگوائی ہوئی ہیں تو ان کو دو مزید فیزر کی ویکسین لگوانی بنیں گی یہ نیوز آئی تھی کل کی خریص ٹیم کی یہ بات ادھر ہی رکھتے ہیں اس بات کو کیونکہ یہی امیت ہے کہ آپ اگر آ رہے ہیں یوئی کے اندر تو جلدی کوشش کریں کہ آ رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو ویزر ویزر پہ آ رہے تھے بہت ہفر میں پہلے بتا چکا تھا تین سے چار ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ خدایا خدایا آپ آ رہے ہیں یوئی کے اندر تو تین چار چیزیں میں نے بولی تھی ایک میں نے بولی تھی کہ ہٹان ٹکٹ بہت ضروری ہے تو اس پیشل ویزر ویزر پہ آ رہے ہیں میں نے بجیر بولی تھی آپ لوگوں کو کہ شو منی بہت ضروری ہے چار چیزیں میں نے سب دوستوں کو بولی تھی صحیح ہے چار چیزیں لیکن کسی بندے نے میری بات نہیں سنی تھی صحیح ہے آپ کا میں بتا دوں سب سے پہلے کہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ آج صبح اور کل صبح کل کے دن میں کچھ ایسا کام ہوا ہے پاکستانی ائرپورٹ پہ کچھ پسنجل تو کچھ پیسی اسلامباد کراچی سے ائر برو والوں نے وہاں پر اٹنگ کال دی ہیں انہوں نے کوئی لوگوں سے انہوں نے پوچھا ہے شو منی شو منی نہیں ملا مانتا ہوں ابھی بہت سے دوست پہلے کہ میں تو آ گیا تھا مجھے چیک نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ آپ لوگوں کے مانتا ہوں سو میں سے ایک دس بیس تیس آدمی چاریس آدمی کی چیکنگ نہیں ہوتی اس کا مطلب باقی کی چیکنگ ہوگی یہ ضروری نہیں ہے آپ میربانی کیا کریں آپ کی قسمت آپ کی لک آپ نکل گیا آپ کے تو پیشے وارا آدمی آ رہا ہے وہ فس بھی سکتا ہے اور سب سے مین چیز مین چیز کوئی بھی میری بات سے سنتا نہیں ہے کہ پاکستان سے آتے ہیں تو خدایہ اچھے اڈریس پہن کے آئے کریں پینٹ شیل پہن کے آئے کریں تھری پیس پہن کے آئے کریں گوڈ لوکنگ ہو کے آئے کریں تاکہ ائرپورٹ پر کم سے کم آپ کی پرسنالٹی اچھی لگے لوکنگ اچھی لگے اکناہ کہ کوئی آپ کو چیک بھی نہ کھا سکے ادھی سانی سے کوئی کوئی شک نہ ہو کہ یہ آدمی تو کسی پینڈیو جگہ سے آیا ہے مین چیز یہ ہے یہ کریں اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کریں اور یہ چچا چیزیں میں نے بولی ہیں آپ کو وہ لازمی ہیں آنے کے لئے اور دوسری آپ مین چیز ڈمی ٹکٹ سن لیں تو ڈمی ٹکٹ لے کے آ رہے تھے یا تو فیک ٹکٹیں نکال لیتے تھے اور آ جاتے تھے کہ چلیں جی ہم یوں ہی چلتے ہیں ابھی کا اے ایر ایر بیا عمرت اے لین یہ دو اے لینوں نے ابھی دک اننونسمنٹ کل چکی ہیں اور بتا چکی ہیں اس کے علاوہ باقی اے لین ایک دو تین دنوں میں وہ بھی اننونسمنٹ کل دیں گی یہ ہم لوگوں کی غلطیوں کی سزا ہم لوگوں کو ملتی ہے جو ابھی ویزر ویزر میں لوگ جا رہے ہیں ان کو بولا کہ سیم اے لین کی ٹکٹ ہونی چاہیے واپسی کی بھی اور جانے کی وہ سیم پی اے نال نمبر یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں دونوں ٹکٹیں ایشو کی گئی ہوں ایک ہی نمبر پی این آل نمبر ہوتا ہے ٹکٹ کے اپنے چیزے ہم ٹکٹ کو چیک کر سکتے ہیں ایک ہی نمبر سے ہو یہ نہیں ہے آپ پہلے جاتے تھے دبائی کیلئے لیتے تھے ٹکٹ وافسی آتے تھے شالجر سے ہم یہاں ریبیا کیلئے لیتے تھے اور واضح وقت ہم وہاں پہ یوی کندر پوچھ کے ٹکٹ کو کینسل کروا لیتے تھے صحیح آپ ہی وہ کام نہیں چلے گا لے کر کلپتے گئے مجھے کوئی طرح نہیں لے کر تو حقیقت ہے وہ میں بتاؤں گا آپ مانے نہ مانے بہت سے دوست بولتے ہیں ہم تو آ گئے تھے ہمیں کچھ نہیں ہو کہ آپ آ گئے آپ کی قسمت لیکن پیشے آنے والوں کو کم سے کم گھائر دیں کہ بھائی یہ قانون ہے قانون فالو کریں کسی وقت بھی یوی ائرپورٹ پہ وہ آپ سے چیک کر سکتے ہیں پاکستانی ائرپورٹ پہ وہ آپ سے چیک کر سکتے ہیں اس لئے خطایا خطایا ایسے کام نہ کریں جس میں آپ اپنی اور باقی آج پاس پاکیوں کے لیے مشکل پریشانیوں کا سامنا بار فیوچر میں بنیں بتا دوں کہ اگلا مہینہ تو آ رہا ہے یعنی کہ آج اس کے فاسٹ ہے صحیح ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ تو مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ چیکنگ اور سختی ہونے والی ہے کیونکہ اس کے اندر یوی کے بہت زیادہ ایونڈ ہیں اور یوی کے اندر بہت زیادہ ٹورسٹ آنے والے ہیں اس لئے یوی کی اسپیشلی ہے کہ چیکنگ ہو سکتی ہے کسی ٹیم بھی یوی کے اندر ائرپورٹ پہ بھی چیکنگ ہونا شروع ہو سکتی ہے ادھے شالجہ پہ آ رہے ہیں ابو زیبی آ رہے ہیں یا دبائی ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں ریسل خیمہ آ رہے ہیں فجیرہ ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں کسی بھی ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں جو قانون دو ڈاکومیٹس ہیں وہ پورے کریں ہوتر بوکنگ شو منی اس کے علاوہ آپ کے بعد لیٹرن ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے آنے جانے گی اس کے بعد آپ کے بعد تو مین چیز ہے کہ اگر آپ آئی سی اے کے کسی جو میں آپ کو پہلے پرانی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کہاں کھاں پہ آپ کو آئی سی اے کے پروورٹ چاہیے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کل سکتے ہیں صحیح ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے کہ کونسے ڈاکومیٹس ہیں یہ چار چیزیں میں پچاس دبا پیٹھ چکا ہوں لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن کوئی بھی سنتا نہیں ہے بتانے کا مقصد صرف سمجھانے کا مقصد میں بار بار ایک ہی ہوتا ہے آپ دوستوں کو کہ آپ کے لیے ائرپورٹ پر مسئلہ نہ بنیں اور جو دوست آ رہے ہیں کوشش کریں کہ یہ نیکس مہینے کے اندر ویڈیو میں ٹکٹ بک کروائیں اور یو ایکنٹری کال لیں صحیح ہے اکرمند کیلئے اشارہ کافی ہوتا ہے پیدا کہ سعودی ریبیا والے جا رہے ہیں ان کو بھی میرا یہ مشروع ہے کہ وہ جلد یہ اگلا مہینہ آ رہا ہے جتنی جلدی ہو سکتی ہے سعودی ریبیا بہنچیں مانتا ہوں ابھی پیسے میں بھی آپ کے تھوڑے زیادہ لگیں گے لے کر پہنچنے کی کوشش کریں کیونکہ فیوچر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی لازٹ ٹیم کی کورننٹی کے تیم بھی ہوا تھا ایک کیس دو کیس تین کیر پوری کنٹری کی فریعت اپلیشن بند صحیح ہے انڈیا کا فریعت اپلیشن بند پاکستان کا فریعت اپلیشن بند اس سے جلدی کال لیں موقع ہے ابھی اس سے پہلے کہ کل آپ کے لئے مسئلہ کے دوبارہ پرابرم بن جائے اس کے لئے اب آپ بتا جاؤں گے لیفٹ ریٹ پر ایک آ رہا ہے کنٹیکٹ نمبر دو 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 یوی کے اندر آ رہے ہیں صحیح ہے ان کو فیملی ویزو کا مسئلہ ہے ان کو فری لانس ویزا چاہیے کوئی بھی چاہیے وہ اس پر رابطہ کال سکتے ہیں یہ کنفرم آدمی ہے اور شکر عمدللہ آج تک اس کی کمیلیڈ نہیں ہے دو سا سے یہ آدمی میرے ساتھ کام کر رہا ہے اور شکر عمدللہ بہت نایر سا آدمی ہے ایک دوہ رابطہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ویزو کے متعلق فل انفارمیشن تھیلائے لیکن ویزو ویزے بارے رابطہ نہ کریں صرف وہ ویزے جنہوں نے فری لانس ویزا آزار ویزا یا فیملی ویزا یا جن کے فین ہیں دبائی کے یا بزہبی کے وہ رابطہ کال سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی سرویسز کارٹ کے اپر لکھی ہوئی ہیں کون پونٹ ہی سرویسز اوپر ویڈ کرتے ہیں آپ رابطہ کال سکتے ہیں